ہائی کورٹ کے اکامات کی روشنی میں ڈیپٹی کمیشنر لس بیلہ افتخار احمد بکٹی کی ہدایت پر اسسسنٹ کمیشنر محمد احمد زہیر کی زیر نگرانی میں تحصیل دار حب محبوب علی چنال اور ٹیفک انچارج حب نعیم خلجی لیویز فوس کے ہمراہ عدالت روڑ پر نجائز تجافزات کے خلاف کاریوائی ریڈی بانوں اور غیر قانونی ٹھیلے ہٹائے گئے اور دکانداروں کو سختی سے پابند کیا کہ وہ اپنی دکانوں کے سامنے ریڈی اور ٹھیلے ہرگز کھڑے نہ کریں عدالت روڑ ایمرجنسی روڑ ہے جس کے ٹیفک جام ہونے کے باعث ایمولنس سمیت شہریوں کو عمد و رفت میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے میکمہ بی اینڈ آر جعفر آباد کے کلکس پر مسلح ملزمان کی جانب سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں لاتھیاں لگنے سے بابو نصیب اللہ کھنڈرانی اور بابو میاں پیر بخش زخمی ہو گئے جس کو فوری طور پر سیول اسپال منتقل کر دیا گیا جہاں پر زخمیوں کے مطابق مقامی ٹھیکے دار کامران کے لوگوں نے ان کی گاڑی کو گھیر کر حملہ کیا ہے اور وہ فرار ہو گئے ہیں بابو نصیب اللہ کھنڈرانی نے میڈیا کو بتایا کہ میں نے حملہ آونوں کی شناختی ہے مجھ پر حملہ کرنے والے ٹھیکے دار کامران اور اس کے لوگ تھے ابتدائی تیبی امداد کے بعد زخمی کلرک نصیب اللہ کھنڈرانی کو سندھ ریفر کر دیا گیا ایپکا جعفر آباد کی جانب سے واقعہ کی مضمت کی گئی اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا محاول لنگر ڈھاپا سٹاپ کے قریب تیز رفتار ٹرائلر بے قابو ہو کر الٹ گیا حادثے میں ٹرائلر ڈرائیور زخمی ہو گیا ٹرائلر اٹلنے سے ٹرائلر پر لوڑ لاکھ روپے مالیت کے نئے موٹر سائیکل بھی تباہ ہو گیا ہنگو کے علاقہ کچھ میں جائداد کے تنازے نے دو افراد کی چاند لے لی چار خاتین سمیچ چھے افراد زخمی ہو گئے تھانہ ہنگو کے علاقے میں جائداد کے تنازے پر دو خاندانوں میں مسلح تصادم ہو گیا فائرنگ سے راہ گیر سمیت دو افراد موقع پر جاں بھرک ہو گئے جبکہ چار خاتین سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے ڈسٹرک پولیس افیسر اکرام اللہ خان کے مطابق کچھ میں جائداد کے تنازے پر فائرنگ کے اطلاع پر مقامی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال پہنچایا گیا سرگوتہ تھانہ بیرہ سے پولیس حراست میں موجود ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے فرار ہونے والا ملزم صاحب کا پولیس ملاسم تھا جو شہری کو اغوا کرنے کے مقدمے میں جسمانی ریمانٹ پر تھا آرپیو محمد فیصل رانہ کا تھانہ بیرہ پولیس کی حراست میں ملزم کے فرار ہونے پر سخت نوٹس ڈی پیو ڈاکٹر رزوان کو موقع پر پہنچ کر تحقیقات کرنے کا حکم ڈی پیو سرگوتہ سے وقوعہ کی ریپورٹ طلب کر لی پولیس حراست سے فرار ہونے والے ملزم کو فوری گرفتار کیا جائے تحقیقات کے بعد غفلت کے مرتفع پولیس اہلیکاروں کا تحیون کر کے سخت محکمانہ اور قانونی کاریوائی کی جائے سرگوتہ ایڈیشنل سیشن جج نظیر احمد کی عدالت میں انور کالونی کے رعائشی ساجد نے بکلان آن عمر لطیف اور ملک محمد حسین چوہان ایڈوکیٹ کی وساست سے درخواست دائر کی کہ میرے بھائی محمد زیشن نے ٹرس پلازا میں سی سی ٹی وی کیمرہ کی دکان بنا رکھی عبابر ایس آئی تھانہ اربن ایریا نوید رزاکار محمد عیسلان مغیرہ نے پانچ بارہ دوہزار اکیس کو اسے دکان سے بزریا سرکاری گاڑی ختل کی نیت سے اغوا کر لیا عیسلان کی طرف سے پہلے بھی قتل کی دھمکیاں موصول ہو رہی تھی فاظل عدالت کے حکم پر بیلف نے تھانہ اربن ایریا سے مغوی محمد زیشن کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کیا جبکہ پولیس کوئی ریکارڈ پیش نہ کر سکی جس پر ذمہ داروں کے خلاف اغوایی دھوکہ بازی اور اختیارات سے تجاوز اور بیجا تشدد کرنے پر مقدمہ درش کرنے کا حکوم مسادد کیا گیا حاصل پور قبضہ مافیا چیما گروپ ملک نئیم کانو کے انداز میں قبضہ کرنے کی کوشش وفاقی وزیر چہہدی تارک بشیر چیما گروپ کے نام کی فلیکس ایک محنت کش کے مکان پر آویزہ کر کے قبضہ کرنے لگا قبضے کی اطلاع تھانہ سٹی پولیس کو دی تو تھانہ سٹی پولیس کی مداخلت پر کام کو رکوا دیا گیا تھانہ سٹی پولیس کے روکنے کے باوجود محنت کش جاوید کے مکان پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جس پر غریب محنت کش جاوید نے روکنے کی کوشش کی تو قبضہ مافیا کا جاوید اور اس کے گھر والوں پر دھاوا مرد و خاتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے محنت کش جاوید کو گریبان سے پکڑ کر مکان سے باہر نکال دیا فوٹیج ٹی این این نیوز کو موصول ہو چکی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مکان کی دیوار پر ملک نئیم چیما گروپ کے نام کی فلیکس آویزہ کی ہوئی ہے اور عمران نامی شخص مکان مالک جاوید کو گریبان سے پکڑ کر باہر کھینجتے ہوئے دھکم پیل کر رہا ہے متاثرہ خاندان نے وزیر اعظم پاکستان آز وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے حکومتیں تو بدل گئیں مگر الفتہ روڑ کے مکینوں کی قسمت نہ بدلی یہ الفتہ روڑ پر کئی سالوں سے سیورج تباہ حلی کا شکار ہے جس کے باعث علاقہ بکین اور راہ گیر گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں گندگی اور بدبو کے باعث تافن پھیلنے لگا جس سے شہری موزی امراض میں مبتلا ہونے لگے مگر میوسیبل کمیٹی انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں جی اسلام علیکم یہ روز کا معمول ہے جی پانی جو کھڑا ہوتا ہے ادھر گندہ نمازیوں کو بھی تنگی ہوتی ہے اور ادھر جو بھی گاڑی گزرتی اس کے چھیٹے گندے پڑتے ہیں ان کے کپڑوں پر اور کوئی بلدیا انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی اس کے غلاف اور بڑا میرے باہر نے اس کا کچھ مدعبہ کیا جائے بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی سارے بلدیا انتظامیہ سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ادھر مسجد ہے جس کی وجہ سے ادھر کوڑا کرکٹ اور سیورج کا پانی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی مشکل بنائی گھڑا ہے ادھر یہ کوئی راہ گزیر گزر نہیں سکتا بلدیا انتظامیہ سے بار بار ہم نے ریکویسٹ کیا ہے لیکن اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا کوئی افسر ذاتی نوٹس نہیں لے رہا ہمیں بہت پرابلم ہے مسئلہ ہے یہ ہمارا سامنے گا رہا ہے ساتھ لیکن ہماری کوئی ریکویسٹ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس پہ عمل درامت کوئی نہیں کروا رہا برائے مہربانی ہماری وزیراعلا عثمان بزدار صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ کوئی عمل درامت کروایا جائے اس کا کوئی پراپرا حل کیا جائے جی عرصہ دراستے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹائم سے پانی کھڑا ہے اور جب بھی یہاں سے گزر ہوتا ہے تو یہاں سے پانی کے چھینٹے کپڑوں میں پڑھتے ہیں اور اکثر نمازیوں کو یہاں سے گزرنے میں دشواری ہوتی ہے ہماری اتظامیہ سے اپیل ہے کہ وہ جلدہ جلد نوٹس لیں اور اس مسئلے کو جلد سے جلدہ جلد زلہ بھر کے انیس گرجہ گھروں کی حفاظت کے لیے دو سو تریپن پولیس افسران و اہلیکان سیکیورٹی پر مامور گرجہ گھروں کو سی سی ٹی وی کیمرہ جات کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے پولیس ترجمان کے مطابق ڈی پیو نیدہ عمر چٹھا کا چیک نمبر دو سو ستر اور ایک سو بیس ٹی ڈی اے کے چرچز کا دورہ پولیس ترجمان ڈی پیو نے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور اہلیکاروں کو الیٹ رہ کر ڈیوٹی سر انجام دینے کی ہدایت کی پولیس ترجمان اقلیتی برادری کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے چشتیاں میں خاتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا سلسلہ نہ رکھ سکا چک مدرسہ میں شین نامی شادی شدہ خاتون کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا ایک ملزم نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی دو مسلہ ملزم نگرانی کرتے رہے ملزمان نے خاتون سے نقضی زیورات بیچھن لیے متاثرہ خاتون کی ریپورٹ پر تھانہ مدرسہ میں فی آر درج خاتون میڈیکل کے لیے اسپتال منتقل ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی شجا بات کے نواحی علاقہ لوہاری گیٹ برکہ والے کے رہاشی پینتی سالہ شبیر نامی شخص نے اپنے ہی پستول سے خود کو سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی تھانہ راجہ رام پولیس نے لاش کو تحویل میں لے لیا پوس مارٹم کے لیے ریسکو ٹیم نے ٹی ایچ کیو اسپتال شجاباد منتقل کر دیا سرگودہ زلہ بھر میں کمسن بچوں سے بدفعلی کے واقعات نہ تھم سکے تھانہ ملہ کی حدود کورا کورٹ میں گونگے بچے سے عباش کی بدفعلی بولنے سے محروم پندرہ سالہ بچے کو علاقے کے عباش ممتاز نے کھیتوں میں لے جا کر بدفعلی کا نشانہ بنایا جبکہ ساتھی بدفعلی کی ویڈیو بناتا رہا سرگودہ تھانہ ملہ پولیس نے عباش ممتاز کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا عبوظم سے بچے کے ساتھ دورانے بدفعلی بنائے کی ویڈیو بھی برامت پنجاب بھر کی طرح منچن آباد میں بھی یوریا کارت کا بہران جاری ہے اس سلسلے میں اسیسن کمیشنر منچن آباد آفس میں تحصیل منچن آباد کے کارڈ ڈیلرز اور غلہ منڈی کے آر تیان کے ساتھ یوریا کارڈ کنٹرول ریٹ پر سیل کرنے کے لیے اسیسن کمیشنر احمد جاوید چیما نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا اس وقت ہمارے نمائندے احمد یار ککھر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کارڈ کے بہران ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں جی پنجاب بار کے طرح جو یوریا کارڈ کا بہران شروع ہے اس حسلے میں منچن آباد میں آر تیان اور ڈیلر حضرات کو میٹنگ کے لیے بلائیا ہے اور اس میں لایہ احمد تحق کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ احمد جاوید چیما ساں موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کیا لایہ احمد تحق کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنا ڈیلر صاحب آن اور پریس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور یہاں پہ آئے اور بڑے اچھے محال میں یہ میٹنگ کا احتمام کیا گیا رول ریٹ کے اوپر جو ڈیسی صاحب کی طرف سے ریٹس آئے میں ہیں یا پنجاب بھر میں چسرا خات سیل ہو رہی ہے اسی پہ ہم خات سیل کریں گے اور تمام ڈیلرز نے اس پہ اتفاق کیا ہے اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم سیل کریں گے کروائیں گے اس وقت ہمارے پاس زلی پریزیڈنٹ کسان اداعات کے موجود ہیں انہوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی آج اسیسن کمیشنر احمد جوید چیمہ صاحب کی کاوش سے انہوں نے ہم کسانوں کو اور ڈیلرز حضرات کو یہاں پہ اپنے پاس جمع کیا اور ان کی یہ کوشش تھی کہ کسانوں کو جو کنٹرول ریٹ ہے اس پہ خال کی اویلیبلٹی ہو اس پہ ڈیلرز حضرات نے میر بنی فرمائی ہے انہوں نے شورٹی دیئے کہ ہم انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے کہ ہم کسانوں کو کنٹرول ریٹ پہ خال اویلیبل کریں گے ہم شکریہ دا کرتے ہیں احمد جوید چیمہ صاحب کا جنہوں نے اپنے کاوے سے یہ ممکن بنایا اس وقت ہمارے ساتھ غلہ منڈی کے پریزیڈنٹ موجود ہیں محمد اکوال صاحب آئے گئے ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں عوض باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین دن سے خاد کے حوالے سے جو منچنباد میں حالیہ بہران ہے اس حوالے سے میری یہ کوشش رہی ہے کہ میرے یہ کلیک پریزیڈنٹ غلہ منڈی منچنباد پریزیڈنٹ نکلوڈگان غلہ منڈی ان کے ساتھ مل کر ہماری یہ کاوش رہی ہے کہ ہم کسان کے لیے کوئی ایسا سٹپ لے لیں جس سے کسانوں کو خاد بہ آسانی مل سکے اس سلسلے میں آج اسسسٹنٹ کمیشنر منچنباد ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ڈیلر حضرات نے بھی شرکت کی جس سے ہمارا یہ تیہ ہوا ہے کہ خاد ڈیلر کنٹرول ریٹ پر وافر مقدار میں منگوائیں گے اور کسانوں کو خاد بہ آسانی پروائیڈ کریں گے جی تینکیو جی ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کو اب انشاءاللہ کنٹرول ریٹ پر جوریہ خاد ملیصر ہوگی احمدیار کوکر ٹی اینڈا نیوز منچنباد لیس بیلہ حب میں گیز کا بہران جمعیت علماء اسلام کی جانب سے شیٹر ڈاؤن ہر تال حب میں گزشتہ کئی دن سے جاری گیس بہران کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی کال پر حب میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہر تال کی گئی ہر تال کے باعث حب کے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند رہے جمعیت علماء اسلام حب کے امیر مولانا شاہ محمد صدیقی کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی ریلی کے شرقہ نے آر سی ڈی شہرہ کا گشت کیا جبکہ شرقہ کی جانب سے شدید نعر بازی بھی کی گئی اس موقع پر مولانا شاہ محمد صدیقی کا کہنا تھا کہ گزشتہ کافی عصے سے حب میں جاری گیس بہران کے باعث شہری کافی پریشان ہے جبکہ سوئی گیس کے افسران اور ظلہ انتظامیہ سے بھی ملاقاتیں کی گئیں جس میں مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی لئیہ ڈیپٹی کمیشنر ازفر زیا کی ہدایت پر کریسمس کے موقع پر ظلہ انتظامیہ متحرک مسئلے برادری کی خوشوں کو دوبالہ کرنے کے لیے سینٹ جوزف کیتھولک چرچ لئیہ میں کیک کٹا گیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو اشفاق حسین سیال اور اسیسنٹ کمیشنر شیزا رحمان نے کریسمس کا کیک کٹا ظلہ انتظامیہ کے افیسز ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر مشتاق حسین بھی موجود تھے مسئلے برادری کے نمائندوں اور عوام کی برپور شرکت افسران نے کیک کٹنے کے بعد بچوں میں کیک اور مٹھائی تقسیم کی اور مسئلے برادری کو کریسمس کی مبارک بات دی سرگودہ میں تھانا کوٹ مومن پولیس کی کارے وائی بدنامے زمانہ منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا مزید تفتیش جاری ڈیپیو سرگودہ ڈاکٹر ریزان احمد کے خصوصی ہدایت پر تھانا کوٹ مومن پولیس اے ایس اے محمد شاہد نے ایس اے چو کی زیری نگرانی کارے وائی کرتے ہوئے محلہ تارڑا سے جعوید مسیح کو بیٹک سے ڈائیس سو بوتل شراب سمیت گرفتار کر کے مقدمہ دعش کر لیا گیا سرگودہ سمیت ملک بھر میں روز بار روز بڑھتی کمر توڑ مہنگائی اور سیلز ٹیکس کی جبری ریجیسٹیشن کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج بن گئی حکومت سے فل فور ایف بی آر کی جبری ریجیسٹیشن اور پوائنٹ آف سیلز کے قانون کو ختم کرانے کا مطالبہ کر دیا صدارٹی آٹی نینس اور پوائنٹ آف سیلز کے خلاف آل پاکستان انجمن سارفہ اسوسییشن کا بھی پارہ ہائی ہو گیا ایف بی آر کی تاجر دشمن پالیسیوں کو مسترد کر دیا اس موقع پہ جنرل سیکیرٹری اسرافہ اسوسییشن کے ہوتے داران محمد اسلام کا کہنا تھا کہ ایف بی آر نے تاجروں کا جینا دو بر کر دیا ہے آئے روز نوٹسیز پوائنٹ آف سیلز اور جبری ریجیسٹیشن نے ہمارا کاروبار چلانا مشکل بنا دیا ہے حکومت کو چاہیے کہ سیل ٹیکس ختم کریں چاہیے ہم کاروبار ہیں ہم بزنس میں ہیں ہم کو چاہیے کہ ایف بی آر اپنے خانپور میں کرسمس ڈے کے حوالے سے بلدیا میں تقریب کا نقاد کیا گیا چیرمن بلدیا میاں شہزاد انور نے مسیحی برادری کے ہمراہ کرسمس کا کیک کٹا تقریب میں چیف افیسر مسررت آباز سمیت دیگر میں شرکت کی تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بات پیش کرتے ہیں چیرمن میوسیبل کمیٹی میاں شہزاد انور مسیحی برادری کی خوشیوں میں ہمیشہ شریک ہیں چیف افیسر مسررت آباز ڈیپٹی کمیشنر کوہارڈ محمد روشن محسود کی زیر صدارت سروس ڈیلیوری سینٹر کوہارڈ میں ریوینیو دربار کا انقاد کیا گیا آج اس میں اسسسنٹ کمیشنر کوہارڈ تحصیل دار سمیت پتواریوں اور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور مسائل کی امبار لگا دیئے مسیح جانتے ہیں ملک یاسین کی اس ریپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر کوہارڈ روشن محسود کے زیر احتمام سروس ڈیلیوری سینٹر کوہارڈ میں ریوینیو دربار کا احتمام کیا گیا جس میں اسسسنٹ کمیشنر تحصیل دار اور کوہارڈ کے تمام پتواریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور کوہارڈ کے گردنوا سے سالین نے دربار میں شرکت کر کے اپنے اپنے مسائل کی وضاحت کی اس کو سب پروف دیئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈی سیف کیا کروائی کرتے ہیں اس میں اگر ایک دو بند جل چلے گئے تو کچھ نہ کچھ گزارہ ہو جائے گا نہیں ہے تو کرپشن عام ہے کمپورٹائز دفتر بالکل نکارہ ہو چکا ہے اس میں کوئی پرسن حال نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے اب سرشائی بنی ہوئے اس سے پہلے والے پٹواری جو تھے وہ اچھے تھے کیونکہ یہ نہ سمجھاتے ہیں نہ بات تمیز سے کرتے ہیں یہ اسرائیل بنے ہوئے ہیں روزانہ ان کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور کرپشن عام ہو رہی ہے پروف کے ساتھ ان کو دوں گا کہ یہ انہوں نے کرپشن کی ہے پیسے دے ان کو یہ کام کرتے ہیں پیسے نہ دو یہ سمجھاتے بھی نہیں ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈپٹی کمیشنر کو ہٹنے دربار میں فردن فردن سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات صادر کیے کافی امپروو ہوئے ہیں ہاں کچھ حامیہ ہیں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں بھی ریگولر وزٹ کر رہا ہوں میں ریسی ایپ وزٹ کر رہے ہیں ڈی سی ایپ باتیں ہیں ڈی سی ایپ کو تو میں نے فوکل پرسن بھی بنایا ہوا ہے ان کا وہ جوانا ڈائریکٹ سپرویجن بھی ہے تو یہ ہے کہ سسٹم امپروو ہو گا انشاءاللہ دو تین جو جنوین تیم انسپیکشن لیا ہوا ہے ایک ہی انکوائری آریٹر کر دی ہے اسے آپ کو انکوائری دے دی کہ جس کو انکوائر کر کے اگر تو وہ واقعی وہ ایسے پھایا گیا جس طرح وہ بتا رہا ہے کہ جی مجھ سے پیسے ڈیمانڈ کی ہیں پیسے لیا گیا انشاءاللہ آپ کے سامنے پر ان کے دربار میں ان کے آگینست آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے کیا ایکشن لیا ہوا ہے اس قسم کی کھلی کچھائریوں کے نکاز سے نہ صرف سائلین کا اعتماد بحال ہوگا بلکہ اس کے ساتھ حقدار کو اپنا حق بھی ملنا شروع ہو جائے گا کیمرمین عباد کے ساتھ ملک یسین ٹینین نیوز کو ہٹ ڈی پیو بکر سید علی رضا نے کرسمیس کے موقع پر بکر پولیس میں تائنات مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے پولیس ملازمین کے ساتھ کیک کاٹا اور چیک تقسیم کیے اس موقع پر ڈی پیو بکر نے کہا کہ ہم مسیح برادری کے استہوار کے موقع پر ان کی خوشیوں میں شریک ہیں اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے سے محبت و یگانگت کے جذبات فروغ پاتے ہیں انہوں نے وزید کہا کہ کرسمیس کے موقع پر چرچیز اور تقریبات کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات عمل میں لائے جا رہے ہیں سرکل منچراباد پولیس کی ماہ دسمبر کی کارگردگی کے حوالے سے اے ایس پی سرکل منچراباد عبدالحنان نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے مطابق کل ایک سو چالیس مقدمات درج ہوئے چونسٹھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا جبکہ ماہ دسمبر میں انیس مجرمان اشتہاری قرار عدالتی مفروران کو گرفتار کیا اور بھاری مقدار میں منشیات اسلحہ ناجائز مال مصروقہ برامت بھی کیا گیا عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجی ہے مزید جانتے ہیں احمد یار کھوکر کی اس ریپورٹ میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو منچناباد پولیس نے روامہ دسمبر کے مہینے میں جو جو کارکردگی کی ہے اس سے آپ لوگ اور آپ کے توسط سے عوام کو آگاہ کیا جائے کچھ سا مامے مختلف ملزمان جو مختلف جرائم میں انوال تھے ان کو پکڑا گیا ساری ٹیم منچناباد پولیس کی جس میں منچناباد تھانے کی ایس اچو اور ان کی ٹیم میکلوڈ گنج منڈی سادک گنج گھمنٹ پور ان تمام نے بڑی محنت کر کے مختلف جرائم میں انوال مختلف ملزمان کو گرفتار کیا اور ان سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ برامت کی اس میں تقریباً انتالیس لاکھ کی جو ہے وہ ریکاوری کی گئی ہے اور منشیات اور میں جو لوگ تھے ان کو ریسٹ کیا گیا جس میں مختلف مقدار میں دو کلو اٹھارہ کلو اور ان سے جو باقی لیٹر میں شراب جو ہے وہ ریکاور کی گئی ہے موٹر وے ایم فائیب سیکٹر جلال پور پیر والا کے زیرے تمام اوج سروس ایریا پر گو پیٹرولیم کمپنی کی طرف سے موٹر وے پر حادثات کی بروقت ریسٹ کیو کے لیے دو جدید ایمولنس موٹر وے پولیس کو دے دی گئیں اس موقع پر ایک تقریب کے دوران گو پیٹرولیم کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر عمر فاروق نے ایمولنسز کی چابیاں سیکٹر کمانڈو موٹر وے پولیس رانہ محمد سرفراز کے حوالے کی اس موقع پر میڈیا بیفنگ کے دوران سیکٹر کمانڈو موٹر وے پولیس رانہ محمد سرفراز کا میڈیا بیفنگ کے دوران کہنا تھا کہ گو پیٹرولیم کمپنی کا اس ایسن اقدام پر شکریہ دا کرتے ہیں ان کے اس اقدام سے دوران حادثات بروقت ریسکیو مہم کر کے قیمتی جانے بچائی جا سکتی ہیں آج ہم اوش شریف سروسیریہ آئے ہیں جہاں ہم نے گو پیٹرولیم کے ایک ادارہ سی ایس آر جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے انسانیت کی فلا کے لیے موٹر وے ایم فائف ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ریپو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی سرفسز کو دیکھتے ہوئے ہماری ریکویسٹ پہ ہماری خواہش پہ دو سٹیٹ آف ڈی آرڈ ایمبولینسز لوگوں کی مدد کے لیے ہمیں پروائیڈ کی ہیں ہم اس سلسلے میں کمپنی گو ان کے سی آر ایس ڈپارٹمنٹ اور پوری انتظامیہ کے مشکور ہیں جنہوں نے موٹر وے پولیس پر باقی پورے پاکستان کی طرح ایک ٹرسٹ کرتے ہوئے سٹیٹ آف ڈی آرڈ دو ایمبولینسز ہمیں پروائیڈ کی ہیں جو کسی بھی نگہانی صورت کسی بھی انجری اور ایکسیڈنٹ میں عوام کی ٹرانسپورٹیشن اور ان کی دیکھ بحال کے لیے جو ضروری ہوگا اس کے لیے پروائیڈ کی ہیں اس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں ہم لوگوں نے یہ انیشیٹیف انسانیت کی فلا اور بہبوت کے لیے موٹر وے پولیس کو ہم نے اپنا پارٹ ادا کرنے کے لیے ان کے ساتھ سرویسز کے لیے ہم نے یہ ایمبولینسز ایم فائف کو ڈونیٹ کی ہیں تاکہ ہم انسانیت کا بھلا کر سکے موٹر وے پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو ایک فون کال کے اوپر چوبیس گھنٹے ہم آویلیبل ہوں گے ہماری ایمبولینسز آویلیبل ہوں گی سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے ننکانا صاحب وفاقی وزیر برائن صداد منشیات جاز احمد شاہ نے کمیٹی روم میں مسیح برادری کے ساتھ کرسمس کا کیک کٹا اور مستق افراد میں آٹے کے تھیلے تخصیم کیے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی ازادی اور مسابی حقوق حاصل ہیں مسیح بھائیوں کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں امران خان کی حکومت اقلیتوں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے پاکستان میں اقلیتوں کے مذہبی تہواروں پر بہترین سہولیات اور فول پروف سیکیورٹی کی فرامی حکومت پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے موسیقی